موسیقی جی پی ایس ہم نے آن کر لیا اب کوئی ٹینشن نہیں اب آرام سے ہم گومے پھریں گے اسلام علیکم امید کرتے ہو سب ہیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ہیریت سے ہیں اور ابھی ہم نکل آئے ہیں آپ کو جو ہے واغ ٹور کروائیں گے بہت ہی خوبصورت پلیسز کا ہم وزٹ کروائیں گے ابھی ہم ہوتل سے نکلے ہیں اور ساتھ میں ہی یہاں پہ بہت ہی خوبصورت سا جو ہے آپ کو کنال نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ اتنی پیارے پیارے برڈز ہیں اور ساتھ میں یہ ڈاکٹ بھی ہیں اور اس طرح گوم رہے ہوتے ہیں بلکل مزے کے ساتھ اور یہاں پہ پتہ ہے ان کو پکڑنا جو ہے نا وہ اللہ نہیں ہے اور یہ روٹرڈم مارکیٹ ہے دچ سٹریٹ یہاں پہ ہے فوڈ مارکیٹس ہیں ہم آپ کو پاکستانی اور انڈین فوڈ سٹریٹس بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ میں بہت ہی انٹرسٹنگ پلیسز آپ کو دکھائیں گے اور سب سے انٹرسٹنگ پلیسز یہاں پہ آپ کو کیوبز ہاؤسز بھی ہم دکھائیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں بلکل جو ہے نا یہاں پہ ہاؤسز جو ہے نا کیوبز کی شکل میں وہ بنے ہوئے ہیں یہ پورا ایریا ایسا ہے یہاں پہ دیکھنے میں بھی بہت ہی یہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ اوپن مارکیٹ ہے اور یہ ساری جو ہے نا اوپن مارکیٹ ہے یہاں پہ فوڈ سٹریٹ ہے اور ساتھ میں گفٹ مارکیٹ ہیں اور جیسے کہ کرسمس ہے تو کرسمس کی وجہ سے کافی تیاری ہیں یہاں پہ ہو رہی ہوں یہاں پہ کارڈز ہیں کرسمس گیٹس ہیں اور یہاں پہ آپ کو بہت انٹرسٹنگ چیز ملے گی اگر آپ میگلر میں ریزر کرتے ہیں تو یہاں پہ جگر جگر شاپس کے باہر یہ شاپس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو کہیں کارڈر میں یہ شوز پڑے ہوئے ضرور نظر آئیں گے یہ لکڑی کے بنے ہوئے جو ہے نا یہ دچ شوز ہیں جیسے کہ پہلے ٹائم میں یہ جو ہے نا یہ دچ شوز جو ہیں یہ پہن کے ان کا جو ٹریڈیشنل ڈانس ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے تو یہ جو ہے نا ایک طرح کہ ان کی ثقافت ہے اور ان کا ورثہ ہے تو یہ اس کو اب ایزا ڈیکوریشن کے طور پر بھی جو ہے نا یہ یوز کرتے ہیں تو اس ٹریٹ سے تھوڑا ہٹ کے جب ہم آگے آئے تو اتر اتنا زیادہ جو ہے نا شور تھا اور آوازیں آ رہی تھی بچوں کی اور یہ سامنے جی بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ کافی بڑا یہ سکول ہے تو اس کے بلکل ٹوپ فلور پہ جو ہے نا وہ بچوں کی جو ہے نا وہ گیمز ہو رہے ہیں اور ابھی ہم باہر جو ہے نا مجود ہیں جس کو جو ہے نا بلیک سکور بھی کہا جاتا ہے اور یہ رٹردم کی جو ہے نا ڈچ سٹریٹ فوڈ ہے سٹریٹ فوڈ ہے سارا اس کے اندر یہ سٹریٹ فوڈ مارکیٹ ہے اور مال بھی ہے تو ہمارے ساتھ لہیے گا اور آگے بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں آپ کو دیکھنے کو دلیں اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ آپ کو وال آرٹ نظر آئے گا بہت ہی صورت جو ہے نا آرٹ ورک کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے نا آپ کو سٹریٹ فوڈ ملے گا جوسیز ہو گئے کولڈ رنگ آئس کریم کوکیز چوکلیٹ کے آئٹم کینڈیز وغیرہ ہر طرح کے کھانے جو ہے نا آپ کو ملیں گے آپ کو پاکستانی اور انڈین فوڈ بھی جو ہے نا وہ حلال فوڈ آپ کو یہاں سے مل جائے گا تو ساتھ ہی یہاں پہ آپ گفٹ مارکیٹس بھی ہیں آپ یہاں سے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن موسٹلی جو یہ فیمس مارکیٹ ہے یہ جو مول ہے یہ کھانے کے لیے فیمس ہے اور یہاں پہ کورنر پہ جو ہے نا یہاں پہ سارے آپ کو جو ہے نا روسٹیڈ بھی اور جو ہے سالٹیڈ بھی ہر طرح کے جو ہے نٹس مل جائیں گے آپ سیپرٹ بھی لے سکتے ہیں آپ کو مکس نٹس بھی مل جائیں گے ہر طرح کی ورائٹی کے نٹس مل جائیں گے اور دیکھیں کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کا جو روف ہے وہ پورا جو ہے وہ اس پہ آرٹ ورک کیا جائے بہت ہی خوبصورت یہ لگتا ہے مل جائیں گے اور سکتے ہیں مل جائیں گے اور اس بھی اور اس ایریا میں سارے فاس فوڈ ہیں اور پاکستانی اور انڈین فوڈ یہاں سے ملیں گے اسپیشلی ایسے فاس فوڈ جو کہ ہم بہت شوک سے کھا جاتے ہیں اور اس میں جو ہے نا یہ بھی ہم یہاں پہ ہیں پہ ہیں فیفٹی فائب بھمبی سٹریٹ اور یہاں پہ آپ کو شاہی پنیر سموسا پکوڑا منگو لسی ہوگی چینہ چاٹ ہوگی اور ساتھ ہی جو کڑک چائے ہیں وہ آپ کو ملے گی تو میں نے تو جیسے ہی ہم نے دیکھا تو میں نے کہا ہم نے جو ہے وہ پکوڑے لینے ہیں اور ساتھ میں کڑک چائے لینے ہیں تو ہم نے ان کو آرڈر کر دیا تھا کیونکہ اسی ٹائم یہ بنا کے دیتے ہیں بلکل فریش اور یہاں پہ انہوں نے رکھا ہوئے آٹو اور پیچھے جو ہے نا وال کے اوپر ایک زبدہ سی جو ہے نا وہ پینٹنگ کیوئے آرٹ ہے بائک بنا ہوئے اور ساتھ میں ٹرک بنا ہوئے ساتھ میں میتاب بچن کی جو ہے نا وہ فوٹو ہے اور ساتھ میں کوئی اور ہیں جو سٹار ہیں مجھے ان کا نام نہیں آرہا تو پورا جو ہے نا وہ اپنی کنٹری کو پریزنٹ کر رہے ہیں جیسے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو ہے نا کچھ کلچر ملتا جلتا بھی ہے سپیشلی ہمارے جو فوڈز ہیں وہ بہت ملتے ہیں تو اس لیے ہم جیسے پاکستانی فوڈ لائی کرتے ہیں اس طرح ہم انڈین فوڈ کو بھی بہت لائی کرتے ہیں تو یہاں پہ پہنچے تو بہت اچھا لگا اور ساتھ میں بس جب ہم کسی دوسری جگہ پہ جاتے ہیں تو جب ہم اپنے پسند کے فوڈ دیکھتے ہیں اور اپنے کنٹری کے فوڈ دیکھتے ہیں تو بہت الگ سی فیلنگ آتی ہے تو یہاں پہ ہم نے جو آرڈر دیا ہوا تھا تو بس یہ ظاہر وہ فریش بنا رہے تھے تو تھوڑا ٹائم لگ گیا تو ساتھ ہی ہم نے آرڈر کر دیا کہ کڑک چائے بھی ہونی چاہیے کیونکہ بہت زیادہ یہاں پہ سردی ہے بہت زیادہ سردی ہے میں بتا نہیں سکتی تو کیونکہ جیسے ہم ادھر اندر انٹر ہوئے تھوڑا سکون ہوئے اور ہمارے ہوگے پکوڑے ریڈی اور ساتھ میں ہم نے گرین جو ہے نا وہ سپائسی جو ہے نا سوس چٹنی جو ہے تو اب یہ دیکھیں کہ یہ چار پکوڑے ہیں جو ہمیں ملے ہیں آٹھ یورو میں تو دیکھیں کہ ہم اپنی کنٹری میں جب لیتے ہیں پاکستانی انین فوڈ تو اس کی کوانٹی کتنی ہوتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ کتنا سا فوڈ ہے اور اس حساب سے کتنا مہنگا یہ مل رہا ہے اسے لیے میں نے وہاں پہ ایک منسن بھی کیا جس پہ ریٹس لکھے ہوئے ان کے تین کوڑے جو ہیں وہ آٹھ یورو میں لگتا ہے وہ دیکھیں کہ وہ نے مجھے چار پکوڑے لے دی ہیں آٹھ یورو میں اور میری آگے کڑک چائے اور ابھی ہم جہاں اتنی سبڑی میں جہاں اس کڑک چائے کا مزہ لیں گے اور ایدھر جو ہے نا بہت پیارا سا چھوٹا سا جو ہے نا وہ سوئن فکس کی ہوئی تھی زیادہ یہاں پہ جو ہے نا وہوٹو چھوٹو جو ہے نا یہاں پہ بھنواتے ہیں چھوٹا چھوٹا سا انہیں ادھر کورنر سا بنایا ہے لیکن محمد اس پہ بیٹھ تو گے لیکن ان سے سوئن نہیں تھی لی جا رہی اور اسی کے سامنے جہاں پہ hom tay ہوں پمدشنی کے سامنے آگیا پنجابی فہود اور یہ یہاں پہ سارے پاکستانی اور انڈین فہود جو ہے نا آپکو ملے گا اور یہاں پہ دکھیں تندور ہے اور ساتھ میں نان لسی اور فریش لسی انحضاء precise جو ہے نا ٹنڈور پیرو آپ کو یہاں سے ملے گا اور ساتھ میں جو ہے نا تندور پیروپی وغیرہ پہ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ نیکس بلوک میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک اے اللہ حافظ